اتنی پوزیٹیف اپروچ اور اتنی پوزیٹیف تھنکنگ لیکن کیوں پھر ایک آپ کے بارے میں ہوا ہے نیگٹیوٹی کی پتہ نہیں جو منافق ہوتا ہے اس کے ساتھ ساری دنیا ہوتی ہے اور اس سے سب خوش ہوتے ہیں یہ تو مولا علی کا کال ہے میں جو ہوں میں ایسی ہوں لیکن کیونکہ میں نے کام بہت جلدی شروع کر دیا تھا اور اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا پچی تھی ظاہر ہے چودہ سال کی عمر میں اتنی فیم اتنی سکسس آئی ایک بینگ کے ساتھ فوراں فوراں سارا کچھ وہ ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہیں پروفیشنلزم پر مطلب وہ نہیں کیا ہوگا میں انپروفیشنل بھی رہی ہوں گی غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں لیکن میں ایسی ہوں مجھ سے بنا نہیں جاتا اور یہ اللہ کا شکر ہے اس مولا کا کرم ہے اس پہ لباس نہیں آسکتا کوئی پردے ہی نہیں ہیں مجھے اگر بات بری لگ رہی ہوگی میرے موہ پہ آئے گی اچھی لگ رونا آئے گا تو یوں آ جائے گا جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جیسا انسان اندر ہوتا ہے اتنی پیورٹی اس کے چہرے پہ نمائع ہو جاتی ہے جو کہ ہے ریلی تھانک یو انڈیا کے حوالے سے بکوز آپ نے ادھا تین سال کان کیا کیسا پایا ان لوگوں کو ایس کمپیر تو یور اون پیپل میرے اپنے لوگ میرے اپنے لوگ ہیں لیکن اس ملک میں ایک بات ہے یا صرف انڈیا میں نہیں پاکستان میں بھی اب آ رہی ہے میں کسی پر ٹارگٹ نہیں کر رہی ہوں لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا کام کیا ہے ایک دوسرے پر بلی نہیں ڈالتے ایک دوسرے پر کام کا برڈن نہیں ڈالتے جو یہاں پر توپی گمائی جاتی ہے یہاں پر کوشش زیادہ ہوتی ہے کہ میرا کام وہ کر لے گا فلاں ہو جائے گا it's a teamwork and every team member is doing their own jobs so that is they are very professional they start on time they end up on time اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت اچھے اداکار ہیں ہمارے پاس کمپوزرز، سنگرز، رائٹرز ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم ٹیلنٹ سے بھرے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں امیمہ جی لوگوں نے بڑا کہا ہے عمران حشمی کے ساتھ آپ نے فیم کی لوگوں کو بڑا پتہ نہیں کیا شور ہوا ہوا تھا تو کیسا ایکسپیرینس رہا ہون کے ساتھ مجھے تو بہت اچھا ہے میرا آج بھی وہ بہت اچھا دوست ہے بہت پیارا انسان ہے ہمارے ہاں ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کام ہوتا ہے جب ہندوستان جا کے کام کرتے ہیں ان کا طریقہ اکار اور سارا پیرافرنیلیا ڈیفرنٹ ہے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دو کشتیوں میں سوار ہو جاتا ہے انسان اور وہاں کا طریقہ اکار مختلف ہے وہ بولڈنیس کو ایک کیجول سین لیتے ہیں ہم اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں ان کی جنتا یا ان کی عوام اس طرح رییکٹ نہیں کرتی جیسے ہمارے لوگ یہاں پہ رییکٹ کرتے ہیں تو ایسا ہے اچھا میں آپ کو ایک باہر بتاؤں گی کہ مجھے میرے اوپر ایک ٹیگ لگا کہ بول سے بولڈ تھا جب میں نے بول کے باہر یہ کیا I have always been a very bold girl I'm a very outspoken very confident girl I'm a self-made girl I run my own house I nobody pays for my bills خود ہی سب کچھ کیا بہن بھائیوں کے لیے اپنے لیے جتنا مجھے میرے رب کی ذات مجھ سے کرا سکتی تھی ایسا نہیں ہوا کہ میں عمران حاشمی کی فلم میں جا کر میں نے گانے کر لیا اور سب کچھ کر لیا I started when I was 14 years old with modeling اور میں ایک بڑی بولڈ قسم کی I was the first dancer actress جو کہ جس نے کبھی کوئی dance نہیں سیکھا لیکن شوق تھا تو میں نے جو ہے وہ سلطانہ آپا نے مجھے ڈراما دیا اشنو دیوان کی اس میں میں نے رات فتح کے گانے پر dance کیا پھر مجھے جو سے نا یہ فلمی تھی میں تھوڑی سی تو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے لیے جو ہماری عوام کومنٹ کرتی ہے یا چھولنگ کرتی ہے وہ چیز لجے سر بعد میں realize ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے کہ میں تو girl next door نہیں رہی میں تو وہ مظلوم عورت جس کو طلاق ہو رہی ہے یا جو رو رہی ہے یا جو پٹ رہی ہے اپنے میاں سے ڈراموں میں میں تو وہ لڑکی نہیں رہی لوگوں کے لیے میں تو لوگوں کے لیے ایک میں مری تھی زینب بن کے جب بول میں تو میں لوگوں کی دل کی آنکھ کا تارہ تھی اور جب میں نے جا کے bar dancer کا رول کیا عمران حاشمی کے ساتھ تو لوگوں سے مجھے ایک عجیب قسم کی hatred ملی یہ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ اب میرے اوپر وہ ذمہ داری ہے کہ مجھے مجھ سے پہلے اس کی بھی خاص وجہ ہے یا you were just taking some time out for yourself yes I was taking some time out for myself and I was stuck in something which is unexplainable میں نے آپ کو عشق کی بات کی نا اچھا اللہ مبارک کرے پورا ایک situation تھی تو میں صرف میں نے اپنے لیے time لیا اور شکر ہے کہ میں نے لیا میں پیسے کما رہی تھی میں کام کر رہی تھی میں ذمہ داریاں پوری کر رہی تھی مجھے خود کو جاننے کا موقع ہی نہیں ملا مطلب لٹریلی مجھے اپنی خواہشوں کا اور ضرورتوں کا احساس نہیں ہوا میں لوگوں کی محبتوں میں اتنی گم تھی گم تھی اچھا واہ اچھا very good تو اب جو محبت ہوئی ہے اس کا کوئی time frame ہے یا وہ اب پکی محبت ہے آخری محبت کیار کرتے ہیں مجھے کیسے چھوڑیں گے پوری لائف میری بس بھی تو یہی محبت اس کے ساتھ ساتھ you will start working in dramas as well yes of course i am doing a project with anjum shizad right now mashallah maula jet is coming then i am doing maula jet film بھی آرہی ہے sakinah sammo me and shahriyar munawad and yeah تو کام تو چل رہا کافی سارا کافی چل رہا لیکن دو دو کسالوں سے نہیں کہہ رہی ہے absent رہی ہیں کیونکہ maula jet بھی تو اتنی لمبی چلی کہ ہم بڑے ہو گئے وہ بھی چلی ہی جا رہی تھی چلی ہی جا رہی تھی ملک صاحب ملک ملک صاحب ملک صاحب کہہ سکتے ہیں آپ کو جی جی بالکل جی سرکار ملک صاحب میاں والی سے تعلق جی پرائی منیسٹر کے شہر سے تعلق جی عیسیٰ خیلوی کے شہر سے ما شاہ اللہ اور اس کام میں کتنے عرصہ گزر گیا لگتا ہے آپ تو عمر دزل گئی جب جی when you started your career تو کیا پایا تھی تب سے کام کر رہی تھی اور کر رہی ہوں بیچ میں ما شاہ اللہ بریک لیا اور اللہ کو جانا خود کو جانا کہتے ہیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور خدا ہم میں ہی رہتا ہے بس یہاں تک کا ایک فاصلہ ہے ہمارا اور یہ مومنٹ کیسے زندگی میں کریئٹ ہو گیا کہ نہیں اب وقت ہے کہ میں خود کو بھی جان لوں ہم سمجھتے ہیں کہ جو دنیاوی محبت ہوتی ہے جو عشق جسے ہم کہتے ہیں تو جب اس میں آپ کی ریڈ لگتی ہے تو پھر آپ کو خدا سے عشق ہو جاتا ہے اور وہ عشق ہوتا ہی نہیں ہے جو آپ پا لیں عشق تو وہ ہوتا ہے جو گم ہو جائے یا آپ نہ پا سکیں جو حاصل نہ کر سکیں تو اس شکر میں میں نے اللہ کو حاصل کیا میں یہاں ایک بات ایڈ کر دوں شاید وہاں میں آپ نہ ذکر کریں تو میں ایمہ کو موقع ملا حاضری دینے کا اور میرا خیال ہے وہاں سے ان کی ٹرانسپورمیشن کا ٹائم شروع ہو گیا پتہ نہیں کتنا اگری کریں گی اس بات پتہ نہیں کبول کا تو مجھے نہیں پتہ لیکن چونکہ میں نے میں اس طرح سے اپنی سکولنگ نہیں پوری کر سکی اپنا کالج نہیں پورا کر سکی سو آئی وز آلویز I have been a mother to everybody میرے نام کا مطلب بھی ہے سب میں شامل مگر سب سے الگ سب سے عظیم سب کی ماں حمی احما اور چھوٹی ماں little mother so I have been a mother all my life اور تو خود کو کبھی اب سوچتی ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے نہیں ملی اپنے آپ سے بڑا پیار کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے چکر میں آپ کو اللہ ملتا ہے سب سے پہلے تو میں اتفاق ہمائمہ صاحبہ تب ہی ہوتا ہے جب کوئی ایسی تھوکر لگتی ہے کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے جو زندگی کو transform کر کے لگ دیتا ہے تو ایسی کوئی چیز ہوئی زندگی میں transformation کے ٹائم تو بہت سارے آئے پاکستان سے بہار عرصے بہت عرصے رہی ہندوستان رہی تین سال وہاں پر کام کیا وہ ایک الگ جرنی تھی میں منت کی بیٹی ہوں اجمی شریف کی تو میری بڑی بہن سے میری امی اببو کو بیٹا چاہیے تھا تو انہوں نے منت کی بیٹے کی اور دس سال بعد میں پیدا ہو گئی اور اجمی شریف کی امی نے چینی کھائی اور میں ہوئی اور اس کے بعد میں بہت روتی تھی بہت روتی دھوتی تھی تو پھر سے جنہ فضیلہ کازی جو ہیں ہماری ایک 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 ایکٹریس ہے ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتی تھیں تو ان کی امی نے پھر سے میری امی کو چینی لا کے دی کہ اس بچی کو یہ کھلا دو لیکن یہ اس کے اوپر کرز ہے اس نے یہ جا کر واپس خود سے اتارنا ہوگا جب یہ بڑی ہو جائے گی اتفاق ایسے ہوا کہ سنجدت کے ساتھ فلم ملی اور اجمی شریف میں ہی شیوٹ ہی جائپور میں اور جاتے ساتھ ہندوستان گئی تو سب سے پہلے میں نے جو ہے نظام الدین آلیا اور امیر خسرو پھر پیہاجی علی پھر اجمیر بابا تو وہاں پر جا کر سب کی زیارت کی اور وہاں سے میرا ایک success کا ایک period شروع ہوا اس سے پہلے بھی تھا ظاہرہ bowl was my biggest thing مجھے لگتا ہے کہ جو شیب صاحب نے میرے بھی پیدا کیوں گا اور ایسے ہی چیز دیوں گا تو actually تو گھر میں یہ ڈائلوگ بولا آپ نے کبھی ارے میں بہت ڈائلوگ بولا میں بہت سلمی ہوں جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتا ہے اور امی کہتی ہے جب سو نہیں تھا تو پیدا کیوں ہی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ تو میں نے یہ سارا جو time period ہے نا یہ میرا سارا ایسے سے گزر گیا پتہ بھی نہیں خود مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور میں فلاں university جا کے پڑھوں گی وہ تو نہیں ہوا لیکن اب جا کے وہاں lectures دیتی ہوں دیکھتی ہوں کہ اللہ نے اتنی عزت دے دیار میں کھڑی ہوتی ہوں وہ بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں مجھے دیکھ رہے ہوتی ہیں مجھے appreciate کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نواز دیتا ہے میں تو اکثر کہتا ہوں نا روڑی جڑی ہے نا جی روڑی دی بھی سونی جانتی واہ 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 ایک موقع میرا رابینا غفر رحیمیں opportunity سب نو دیندہ تو بات ہو رہی تھی جنرنی کی transformation کی میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ایسی لگی لیکن آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں زندگی میں انسان کی ایسی ہو جاتی ہیں تو اس میں وہ یہ تھا کہ ایک جب ہم نئے کپڑے خریدتے ہیں تو ہمیں کتنے اچھے لگتے ہیں جیسے میں نے اگر یہ جوڑا بھی پہنا ہے تو کتنی اس میں شائن ہے سب کچھ ہے یہ میں جاؤں گی اتاروں گی اس کو پھینگ دوں گی پھر اس کو جب دوبارہ پہننا ہوگا تو مجھے اس کو میں اس کو دھونگی سفید ہوگا تو اس میں نیل بھی تھوڑا سا ڈالوں گی پھر اس پہ کلف بھی لگے گا کورٹن ہوگا تو پھر وہ کلف میں وہ جائے گا پھر اس کو چکر کے ایسے تو اسی طرح سے ہماری دھلائی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ سرکار میں جو سوٹی اثرات ہیں کتنے جو ایفیکٹس نکلنے تھے کتنی اوبزرویشن ایکٹر کی یہ پہچان ہے کہ اس کی اوبزرویشن ہمیں اس ماحول میں لے گئی بلکل چھوٹی سو بریک کے بعد دوبارہ واپس آتی